بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مادشہ وید نیولی اپ ڈیٹس آج جو ہے وہ ایک بہت اچھی اناؤنسمنٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جی ایف پی ایس سی ٹھیک ہے فیڈر پبلک سروس کمیشن آف پاکستان کی جوبز آئی ہیں جی ٹھیک ہے جوبز جو ہیں وہ اچھی کیٹاگریز کی جوبز ہیں اور اچھے سکیلز کی جوبز ہیں جوبز میں جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈریکٹر ہے اسسٹنٹ ہے ڈیولپمنٹ آفیسر ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر آپریٹر ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ جوبز ہیں اور لازٹ جو ہے وہ ٹوینٹی فیب ٹو تھاؤزن ٹوینٹی تھری ہے ٹھیک ہے اور مزید جو ہے میں اس میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا اس کے علاوہ بھی کافی ویکنسیز اسی کے اندر ہیں جو کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کے ایڈورٹیزمنٹ پیپر سے جو ہے وہ دیکھ کے بتا دوں گا اور کمپیوٹر سکرین سے دیکھ کے بتا دوں گا اور اپلائے کا طریقہ جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہے ہیں اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو جوبز آئی ہیں وہ ہنڈرڈ پلس ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو جو ہے وہ ڈریڈ نہیں کرتے ویڈیو پسند آئے گی تو آپ نے سسکرائب کرنا نہیں بولنا اور اس کو شیئر کرنا نہیں بولنا تو لہٰذا جو ہیں آئے جی ویڈیو کا اگراز کرتے ہیں جی تو ہم آگے ہیں جی اپنی وینڈو سکرین کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے جو بھی آپ براؤزر یوز کرتے ہیں اس براؤزر کو اپن کر لینا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ لکھنا ہے جی فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پاکستان ایف پی ایس سی ایس سی جوپس ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹھیک ہے اور جو ہے وہ لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ہے وہ جوپس اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے اوپر جوہنا اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دوں یہ جوپس ڈوٹ پی کے اوپر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اوپر آپ کے پاس یہ جو ہے وہ کیٹیگریز آ جائیں گی جوپس کی ایف پی ایس سی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کی جوپس کے ریکارڈن ٹھیک ہے اس کو سٹرول ڈاؤن کرتا ہوں جی یہاں پر اس کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں جناب ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے سیویلین ہے اسسٹنٹ ہے اے ڈبل ای اسسٹنٹ ڈریکٹر اینڈ ادھر جوپس ہیں جس کی ٹوئنٹی فیب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹیٹ ہے اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایف پی ایسی کی جوپس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کی ہے یہ فیفٹی فور پلس ہیں اوپر والی جو سلیپ ہے اس میں سکسٹی ٹو پلس ہے نیچے والی جو ہے فیفٹی فور پلس جو ہے اس میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس سے نیچے آئیں گے تو ہنڈر پلس جو ہے وہ اس میں لیکچر آر کی ہے جنرل سٹاف کی ہے آفیسر کی ہے سیویلین کی ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے سکسٹین جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تھی جو کہ گزر چکی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ وہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ لیٹسٹ ہے جو کہ سب سے اوپر والی ہے جس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ٹوئنٹی فیب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری ہے ٹھیک ہوگا اس کو مزید نیچے سکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کیا چیزیں چاہیئیں اور کیا کیا اس کا جو ہے وہ ڈیزگنیشن اور کس کس جو ہے وہ فیلڈ کی جوب ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا ڈیویٹمنٹ آفیسر کمپیوٹر آپریٹر سیویلین سٹور آفیسر اسسٹنٹ اس کے علاوہ ہے جی اسسٹنٹ اگزیکٹیو ٹھیک ہے اسسٹنٹ کی ہے اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈریکٹر اور ادھر کی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ایڈوکیشنل جو ہے وہ ویلیو ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ گریجویشن اینڈ پوس گریجویشن ٹھیک ہے انکلوڑنگ بیچلور ڈگری اینڈ ماسٹرز ڈگری ان ریلیمنٹ فیلڈز ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹوٹل ویکنسیس جو ہیں وہ سکسٹی ٹو ہیں ٹھیک ہے پلس ہے جوب لوکے جوب لوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہے فیڈرل کا ادھرہ ہے ٹھیک ہے لاسٹ ایٹ آجاتی ہے ٹوینٹی فیب ٹو تاؤزن ٹوینٹی ٹھیک ہے یہ دوبارہ انہوں نے جو ہے نیم آف پوزیشن ٹھیک ہے اور کالیفکیشن اینڈ لیجیبیلٹی کرائیٹریہ بتا دیا ہے دیویرمنٹ آفیسر کمپیوٹر اوپریٹر سیویلین سٹور آفیسر اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ ایگزیکٹیو انجینئر ٹھیک ہے اے ڈبل ای ٹھیک ہو گیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر اور ادھر ٹھیک ہے اس کو نیچے مزید سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ اس کا ایڈویٹیزمنٹ پیپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو ریڈ آوٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اون لائن اپلائے کس طرح سے کرنا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ابھی اس میں ویب سیٹ ویب سیٹ کا اس کا لنک ہے جی ڈویو 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 ڈوٹ ایف پی ایسی ڈوٹ گورنٹ ڈوٹ پی کے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے سے اوپن کیا ہے آپ لکھ کے اس کو اوپن کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے نی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بتا نہیں چلتا ہے کہ پلائے کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے پلائے نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے ہوم کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ ہم نے پلائے کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے سائیڈ کے اوپر میں پہلے بتا رہا ہوں وہ پہلے سے اوپن تھا اس لئے آپ کو نظر آگیا ہوگا سائیڈ کے اوپر یہ تھری جو ہے وہ لائنز آ رہی ہیں اس کو کلک کریں گے تو آپ جو ہے اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اپلائے آن لائن کی اپشن آجے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب کلک کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے جی appointment Young transferring office management group ٹھیک ہے اس کے اُپر آ رہی ہے جننرل requirement جننرل requirement کو اپر آپ نے کلک کر دینا ہے جنرل requirement کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس میں لے کہا جی اگر آپ کسی اسامی کے لیے اہل ہیں اور درخواست دینا چاہتے ہیں تو آخری طریقہ انتظار نہ کریں اور فوراں آن لائن اپلائے کریں ٹھیک ہے یہ آن لائن ریکوائرمنٹ سسٹم آگے ہے یہ ساری اس کی جو ہیں وہ سلیپس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے فارم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ گائیڈ لائن فور اپلائنگ آن لائن ٹھیک ہے گائیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں ریویو اور اپلیکیشن چینج آف ایگزیمنیشن ٹیسٹ سینٹر ٹھیک ہے یہ چینج بھی آپ ایڈیٹ بھی وغیرہ بھی کچھ چیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے پہلے کولم پہ آ رہا ہے اپلائے آن لائن ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ان کا فارم آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ فارم آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے سب سے پہلے جو ہے اس میں لکھا ہے جی سلیکٹ جوب ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو بھی آپ کی یہ دیکھیں نہیں ہے یہ آ رہی ہے جی ساتھ ساتھ اس کے لکھے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کون کا سروہ ہے اور کون کا سب دیکھنیشن ہے ریسٹ سے دیaten آرہا ہے ٹھیک ہے ڈیریکٹر ریسرچ اسائنمنٹ ٹھیک ہے میڈیکل آفیسر آرہا ہے میڈیکل آفیسر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے Track اوٹی ڈیریکٹر آگیا ہے جراغٹر آگیا ہے پروگر ایسٹ آ آگیا ہے فولو اور فولو آگیا ہے پھر ڈپٹی ڈپٹی انسپیکٹر آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے جو بھی آپ کی ریلیمنٹ جو بھی فیلڈ ہے اس کے کورڈنگلی آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر نیکس ٹیپ پہ آپ اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ کا نمبر دیں گے ٹھیک ہے ڈیٹ اے اوفی ڈپوزٹن بینک ٹھیک ہے وہ بتائیں گے ٹھیک ہے جو بھی اس کی آہ فی بنے گی ٹھیک ہے فی ڈپوزٹ روپیز وہ آپ نے یہ یہاں پہ دیکھ لینا ہے کون سا آپ کا جو ہے وہ ڈیسی نیشن ہے اس کی کیا فیس بن رہی ہے ٹھیک ہے وہ گائرلائن کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے ٹھیک ہے بینک نیم سیلیکٹ کرنا ہے بینک نیم آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو ہے تین آپشن دیں ہیں نیشنل بینک بینک پاکستان سٹیٹ بینک پاکستان گورنمنٹ ٹھیک ہے جو ہے وہ ٹری ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے بینک برانچ کورڈ آگیا ٹھیک ہے بینک لوکیشن ڈسٹرک آگیا اس کے علاوہ یہ نیچے فیسیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے جی سکیلس کے وائز ٹھیک ہے جو سکیل ہے اس کے اکورڈنگلی فیس ہوگی اس کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے جی پلیز سیلیکٹ آہ یہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہے انٹرویو سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے دونوں چیزیں یہاں پہ دیکھ لیجیے گا کولیفکیشن آپ کی ہے جو ہے ایکسپیرینس جو بھی ریلیمنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے ڈو یو پروسیس دی اب آف کولیفکیشن ایکسپیرینس ٹھیک ہے یہاں پہ اس میں نے یہاں اس کی بھی دی ہوئی ہے جی آپ یہ سینڈ نو کریں گے اس میں ٹھیک ہے ایچوان ڈیٹ آف ٹرانسٹ آہ ٹیٹ میکس یو الیجیبل فور سلیکٹڈ بوس ٹھیک ہے یہاں پہ وہ آ جائے گی اس کے علاوہ جی جو نمبر آ رہا ہے اس کو نمبر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کہا رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو پروسیڈ کرنا ہے آپ سیکنڈ سٹیپ کے اوپر چل جائیں گے سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جائیں گے تو اس میں وہ ساری جو بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کو اپنے لکھ دینا یہاں پہ مینشن کر دینا ہے اور آپ کا جو ہے آن لائن سمیشن پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال لکھے گا جی اللہ حافظ